بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم نبیین ورحمت اللہ عالمین آج ہم بات کریں گے جو ریسن فلڈز پاکستان میں ہیں اس کا ایک ایک اکیڈیمک ریویو آپ کے سامنے پیش کریں گے یہ جو فلڈز ہیں اس کی وجہ سے جو بہت زیادہ نقصانات ہوئے اور کچھ زید ہونے کے امکانات ہیں اس لیے کہ جو پاکستان کے بالائی علاقوں میں بارش کا سلسلہ بھی تک جاری ہے وہ چاروں پانچوں دریاؤں سے مل کر ریور انڈس میں اس نے گرنا ہے اور پھر اس نے مزید جو اوریڈی تباہ شدہ محال ہے سندھ کا اس میں کوئی مزید تباہی کا سبب بن سکتا ہے بدکسمتی سے تو یہ بہت بری صورتحال ہے ایسے کیوں ہوا ہم اس میں کیا کچھ کر سکتے تھے یا ان فیوچر ایسی ناغانی جب صورتحال سے ہم دو چار ہوں تو اس کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیئے یہ ہے وہ ایکیڈامک ریویو جس کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ایک تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو کلائیمیٹ چینج گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہے اس کے ایک اثرات ہیں اس سے پہلے جو ہمیں واسطہ پڑا ایسی بری صورتحال سے وہ بیس و دس میں تھا لیکن اس وقت اس سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال ہے جس میں کیپی کے متحصر ہے سارا پلوچستان متحصر ہے سارا سندھ متحصر ہے اور جنوبی پنجاب جو ہے وہ متحصر ہے تو آلموس سارا پاکستان آپ سمجھ لیں لیکن جو اس کی تباہی کی گریویٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے اب اس سلسلے میں حکومت جو اقدامات فوری طور پر ایک تو کرنے والے ہوتے ہیں ایک پریکوشنری میئرز ہوتے ہیں کہ ایسی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے کیا حفاظتی اقدامات کیے جانے چاہیے تو اس حوالے سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک آثورٹی بیس سو سات میں بنائی گئی نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آثورٹی اس کا مقصد تھا کہ جب ایسی کوئی آفات پاکستان میں آئیں تو ان کو اگر فورسی کیا جا سکتا ہے تو فورسی کرنے کے بعد ایسے اقدامات اٹھائے جائیں جس میں پھر ریسکیو بھی شامل ہے ہمینیٹیریان آپریشنز ہوتے ہیں اور ان کے جو سیٹ اپ ہے اس میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ پاکستان کی ملٹی کے ساتھ مل کر اور یونائٹی نیشنز کے ساتھ مل کر وہ اقدامات کرے یہ آثورٹی اپنے طور پر جو کر سکتی ہے جو اس کے پاس مالی وسائل ہیں یا اس کے پاس جو بھی منیجمنٹ ایک اپریٹس موجود ہے اس کو بروئے کار لاکر لیکن جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تھرڈ ورڈ کنٹی کے جو مسائل ہوتے ہیں بیشمار فینانچل بھی ہوتے ہیں منیجیریر بھی ہوتے ہیں ایڈمنسٹریٹر بھی ہوتے ہیں یہ ساری کنسٹینٹس دیکھتے ہوئے ہم نہیں سمجھتے کہ وہ ایک بہت زیادہ خاطرخواہ طور پر کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جس میں ہماری کوئی مشکلات بہت زیادہ حد تک دور کر سکے لیکن اپنے طور پر جو ان کی استطاعت ہے اس کے مطابق وہ کریں گے اسی طرح پاکستان کی افواج جو ہیں اس میں بھی جتنی ان میں ایبلیٹی ہے وہ ہمیشہ کرتی ہیں اور اب بھی کر رہی ہیں اس کے علاوہ جو دوسری عام تنظیمیں ہیں عوامی خدمت کی وہ بھی اور انفرادی طور پر بھی لوگ اس پر جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں اب یہ سلسلہ جو ہے ایک تو میں نے بتایا کہ کلائی میٹ چینج کا جو امپیکٹ ہے اس کو تو ہم آوائیڈ نہیں کر سکتے وہ دنیا میں بے شمار ممالک میں بھی ایسے ڈیزاسٹرس سیچویشنز پیدا ہوتی ہیں جیسے فلپینز میں ٹائفونز ہیں پورے کے پورے شہر بہا کر لے گئے تو ان ٹائفونز کو وہ بھی آوائیڈ نہیں کر سکے اسی طریقے سے ہریکینز ہیں یونائٹس سٹیٹس کے سدرن سٹیٹس کو ہٹ کرتے ہیں یونائٹس سٹیٹس بھی ان کو آوائیڈ نہیں کر سکتا لیکن پریکوشنری میئرز ایسے ہیں کہ فورسی کر لیا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ دور ہے جس میں آپ گلوبلائیز پوزیشننگ سسٹرم اور سیٹلائٹ کے ذریعے ساری دنیا میں ایک بڑے واضح قسم کے فشین گوئیاں موجود ہوتی ہیں بتا دیا جاتا ہے کہ آئندہ ایک ہفتہ دو ہفتہ پندرہ دن تک کونسا کوئی ایسا سسٹرم ڈیویلپ ہو رہا ہے اور کب کس علاقے میں کتنی شدد کی بارشیں برسائے گا یا کس شدد سے طوفان آئیں گے یا پاکستان مونسون کے خطے میں واقع ہے اور یہ مارا مونسون کا جو سیزن ہے یہ یکم جولائی سے لے کر پندرہ ستمبر تک رہتا ہے فارمولی تو ابھی بھی آپ سمجھ لیں کہ پندرہ ستمبر تک امکان ہے کہ بارش کے جو بھی ہے امکانات ہیں اب یہ چیزیں انگول ایک فنومینن ہے مونسون کا تو اس بار اس میں شدد زیادہ آگئی اس حوالے سے پھر یہ جو ہماری ڈیزاسٹر منیجمنٹ آثارٹی ہے اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے باقی گورنمنٹ کے تمام دارے پروینشل گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹس مل کر کہ اس حد تک وہ پشین گوئیاں کریں عوام کو بتائیں کہ بہت شدد کے ساتھ بارشیں ہوں گی دریاء ابل جائیں گے پانی سنبھالا نہیں جائے گا لہذا جو لو لائنگ ایریاز ہیں وہ اپنے کچھ حفاظتی کریں اقدامات لیکن اس کے ساتھ حکومت کا جو میں سمجھتا ہوں جب حکومت سمجھتی ہے کیونکہ عوام میں بعض کات اتنی شعور نہیں ہوتا یا وہ اس کو سیریسلی نہیں لیتی خاص طور پر دیاتوں میں ان کے مسائل بھی ہوتے ہیں ان کے جانور ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ ان کو فوری طور پر لے جا کر کہیں شفٹ بھی نہیں ہو سکتے لیکن حکومتوں کو پتا ہوتا ہے پشین گوئی کے حوالے سے جو فور کا ساری دنیا میں چل رہی ہوتی ہے کہ اس شدد کی بارشیں ہوں گی اور اس سے اتنی تباہی ہوگی تو لہذا بفور ہین اگر جو تھوڑی سی ایلیویٹڈ جگہیں ہیں ایسے علاقوں کے قریب تو وہاں پہلے اگر خیمیں لگا دیا جائیں ایک تو فوری طور پر لوگوں کو احساس ہوگا کہ یہ جو خیمیں لگ رہے ہیں اٹ میز حکومت جو اعلان کر رہی ہے کہ شدد کی بارشیں ہوں گی دریاء ابلیں گے فلڈز آ جائیں گے آپ کے جو علاقے ہیں یہ جزیرے بن کے رہ جائیں گے آپ سڑکوں تک نہیں پہنچ پائیں گے تو ہم نے آپ کے لئے دیکھیں خیمیں پہلے لگائے ہوئے ہیں بہتر ہے کہ آپ شفٹ ہو جائیں یا ایسا سامان وہاں شفٹ کر دیں جس سے جو آپ کی کچھ جو جمع پونجی ہے وہ ضائع نہ ہو گندم کے ذخائر ہیں یا اور چیزیں کھانے پینے کی ہیں تو آپ پہنچا دیں یہ چیزیں بہت کم نے دیکھا پاکستان میں اس طرح اتنی پریکوشنری میریت اس حد تک بیفور ہینڈ کے آپ نے لوگوں کا اونچی جگہ پر انتظامات کیے ہوئے ہیں یا سکولوں میں چھٹیاں چھٹیاں دینے کے بعد کہ ان سکولوں کو خالی کرا لیا جائیں اور بیفور ہینڈ اعلانات کر لیا جائیں کہ آئندہ دس دن کے بعد یہ صورتحار ہونے والی ہے اب اگلی بات یہ ہے کہ جب پانی اتنا آتا ہے تو پھر اس کا ہم کیا کریں دیکھیں دنیا میں ہوتا ہے کہ جب اضافی پانی آپ کو ملتا ہے تو آپ اس کو سٹور کر دیں یہ جو ڈیم بنانے کا کانسیپٹہ وہ یہی ہے پاکستان میں جب ہمیں دیکھا کہ سند تاس منصوبہ بنا تو پھر ہم نے تین دریا جب انڈیا کو دے دیئے ستلج بیاس اور راوی تو پھر ان کی کمی دور کرنے کے لیے ورڈ بینک کے ساتھ مل کر ہم نے منگلہ ڈیم آتربیلہ ڈیم بنائے اور ساتھ لنک کا ناز بنائی تاکہ یہ ہمارے راوی اور ستلج جو ہیں وہ بہتے رہیں اس وقت چونکہ پانی کی ہمیں اتنی کمی نہیں تھی لہذا مزید ڈیم بنانے کے لیے ہم نے کوئی سنجیدگی کا اظہار نہیں کیا کافی عرصہ گزرنے کے بعد پھر سوچا کہ ایک ڈیم ہونا چاہیے خاص طور پر اٹک کے بعد چونکہ اٹک کے مقام پر سندھ میں دریائے کابل اس میں گرتا ہے تو اس کے پانی کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے اب اس کے بعد اور بھی کئی ٹرائیوٹیریز ہیں جو کہ ایکس فارٹا کے علاقے سے اور ایون برجستان سے زہوب کی شکل میں اس میں پھر سندھ میں دریائے گرتے ہیں تو پھر اس وقت سوچا گیا کہ کالا باگ ڈیم بنائے جائے تاکہ جب پانی کی مقدار زیادہ ہو تو سندھ میں داخل ہونے سے پہلے اس پانی کو یہاں محفوظ کر لیا جائے لیکن وہ سیاست کی نظر ہو گیا اصل بات یہ ہے کہ جب ایسی صورتحال ہو جب پانی کی اتنی زیادہ مقدار ہو جائے دریائوں میں تو پھر اس کو کیسے یوٹلائز کریں کیا اس میں گاؤں بیہ جائیں فصلیں تباہ ہو جائیں یا وہ صورتحال جس سے آج ہم تو چار ہیں تو اس کو ہم ذہنی طور پر ایکسپٹ کر لیں اس صورتحال کو معاشرے ہوں یا ممالک ہوں یہ کنسٹینڈس اور مجبوریوں میں زندہ رہنے کا نام ہے کہ ایسی صورتحال میں کیسے جیا جائے اب اس کے آلٹرنیٹو کیا تھے آپ کو کوئی اور سٹوریج ڈیویلپ کرتے تو جیسے اب بعد میں سوچا گیا کہ اگر اٹک کے بعد تو کوئی مان نہیں رہا لیکن اپسٹریم سندھ جو ہے آپ ڈیم بنا سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں پچاس سال کے بعد یہ چیز این میں آئی کہ ہم دیامیر باشا میں بنا لیں یا داسو میں بنا لیں یعنی کہ انڈس کے کچھ پانی کو تو رکیں اس میں بھی پچاس سال سوچنے میں لگے اور ابھی تک وہ ڈیم کمل نہیں ہو سکے تو یہ بہرحال جو بھی حکومتیں آئیں پاکستان میں رسپونسیبیلیٹی لائز ویڈ دیم کہ وہ اس سلسلے میں آگے نہیں چل سکی دوسری بات آپ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں پانی کی کمی ہے ہم نے چھوٹے موٹے ڈیم بنائے لیکن وہ بھی اتنے ناکست تھے کہ ابھی جو بارشیں ہوئیں کئی تو ڈیم ہی بیہ گئے پھر ان کی تعداد بھی نہ کافی ہے اگر ان کی تعداد میں اضافہ کیا جاتا یا کچھ تھوڑے سے بڑے ڈیم بنا لیا جاتے تو یہ جو پانی جس نے تباہی پھلائی ہے بلوچستان میں یہ اس وقت سٹور ہو جاتا اور آف سیجن میں یعنی کہ نومبر دسمبر میں اسی کو ہم زراد کے لیے استعمال کر سکتے یہ جو سندھ اور پنجاب ہے اس میں ایک اور آلٹرنیٹیو سورس ہے ہمارے جو تھل ہے تھل میں پانی کی کمی ہے اور بواسٹ ایریا ہے پاکستان کا پنجاب کا تھل میں یہ ہے کہ انڈرگراؤنڈ جو پانی ہے وہ فٹ فور ایریگیشن نہیں ہے آپ زمین سے نکال کر نہیں استعمال کر سکتے جو نیر وہاں سے اورریڈی گزر رہی ہے اس کا پانی استعمال کر سکتے ہیں یا نیر کے ساتھ ساتھ جو آپ ٹیوبیل لگاتے ہیں that water is fit فور ایریگیشن تو وہاں ایک آئیڈیا یہ ہے اور کہا بھی گیا پہلے کہ آپ کچھ ایسی نیریں وہاں کھو دیں عام حالات میں تو پانی کی ہمارے پاس کمی ہوتی ہے ہم ان میں پانی نہیں ڈال سکتے لیکن سلابی نیروں کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی سلاب جیسی صورتحال ہو تو آپ پھر دریاء سے جو پانی ہے ان نیروں میں بھیج دیں اب وہ سلابی نیروں کا جال بشا ہونا چاہیے وہ کیا ہوگا کہ آپ ان میں پانی جب چھوڑ دیں گے اب وہ ایک کنٹرول انداز سے نیر کے اندر پانی جا رہا ہے وہ کیا ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ سیپیج ہوگا ہم چاہیں گے کہ پانی وہاں سیپ کرے لیچ ڈاؤن کرے نیچے چلا جائے زمین کی تیہوں میں کیونکہ یہ بھی ایک سٹوریج کا انداز ہے جب پانی زمین کے نیچے چلا جائے گا تو پھر آپ سبسیکوینٹلی اسی پانی کو پمپ آؤٹ کر کے استعمال کر سکتے ہیں تو یہی نکتہ نظر چولستان کے بارے میں ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ چولستان کا واسٹ ایریا ڈرائی ہے اور وہاں بھی انڈرگراؤنڈ وارٹر فٹ فور ایریگیشن نہیں ہے تو وہاں بھی اگر سہلابی نیروں کا جال بچایا جائے تو راوی ستلج کا جو پانی ہم ڈائی ورڈ کرتے ہیں اور سہلاب کے دنوں میں ہمارے پاس واپر ہوتا ہے جیسے انڈیا راوی میں چھوڑ دیتا ہے تو ہم اس کا رخ سہلابی نیروں کی طرف کر دیں وہ سارا پانی وہ ایک تو نیروں میں سٹوریج ہو گیا اور پھر نیروں میں لیچ ڈاؤن ہو گیا چونکہ یہ سارا سینڈی ایریا ہے بڑی آسانی سے جلدی پانی نیچے جذب ہو کر نچھ لی تہاں میں چلا جائے گا اور پھر کوئن کی شکل میں اور پمپ کی شکل میں یا ٹیوب ویل کی شکل میں ہم ضرورت کے مطابق اس کو پمپ آؤٹ کر سکتے ہیں اور یہی چیز سندھ میں ہے تھار کا علاقہ سندھ میں جو تھار ریجن ہے وہ بھی سارا ڈرائی ایریا ہے اس میں بھی پانی کی کمی ہے تو یہی سلابی نیریں جو انڈس کا پانی ہے وہاں سے اور چھوٹی نیریں نکال کر آپ اس کو تھار میں لے جائیں اور پھر ان دنوں میں جب آپ کے پاس بہت زیادہ سلابی انداز سے پانی موجود ہے تو آپ اس میں ڈائیورٹ کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس مصیبت میں ہمیں توفیق دے کہ ہم ان پریشان حال لوگ ہیں ان کی مدد کر سکیں اور مزید اللہ تعالیٰ بارشوں سے بچائے خاص طور پر ان دنوں میں خدا حافظ